موسیقی ناظرین آداب میں ہوں اسمت فاطمہ مولانا ازاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر وزیراعظم موڈی نے نئی دلی میں ویر بال دیوست پروگرام سے کیا خطاب بی ایچ یو نے سیول سرویسس مفت کوچنگ میں داخلے کی تاریخ کا کیا اعلان اور سی او ای ٹی پی جی دوہزار چوبیس ریجسٹریشن عمل کا آغاز اور اب خبروں کی تفصیل وزیراعظم نیرینر موڈی نے ملک میں منشیات کی لانت کے خلاف متحدہ محاص کی پرزور وکالت کی نئی دلی میں ویر بال دیوست کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے مذہبی رہنماؤں حکومت اور خاندانوں پر زور دیا کہ وہ منشیات کے خلاف ایک مضبوط مہم شروع کریں سب کا پریاز کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے ہندوستان کو ایک ترقی آفتہ ملک بنانے کے لیے ایک خابل اور مضبوط نوجوان طاقت کی ضرورت پر زور دیا وزیراعظم موڈی نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی صحت کو ترجیح دیں جسمانی ورزش، ڈجیٹل ڈی ٹاکس، دماغی تندرستی پر توجہ دیں اور اپنی خوراک میں باجرے کو شامل کریں انہوں نے ہندوستان کو نوجوانوں کا پاور ہاؤس خرار دیتے ہوئے کہا کہ آنے والے پچیس سال نوجوان نسل کے لیے نئے مواقعے لے کر آئیں گے بنارہ سندو یونیورسٹی نے سویل سروسز انتحان دوہزار تیس چوبیس کے لیے مفت کوچنگ کے لیے داخلے کی تاریخ کا اعلان کیا ہے سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق داخلے تیس دسمبر کو صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک ہوں گے مرکز کے ایسسٹنٹ ریجسٹرار رمیش کمار نگم نے بتایا کہ اس بار تقریباً تین سو طلبہ کاؤنسلنگ کے لیے داخلے میں حصہ لینے کی امید ہے جن میں سے صرف سو کا انتخاب کیا جائے گا ان میں سے درجہ فہرز ذات کے ایک سو سیتالیس مرد امیدواروں اور ترسٹھ خواتین امیدواروں امیدواروں کو کاؤنسلنگ کے عمل کے لیے مدو کیا گیا ہے او بی سی زمرے سے ترسٹھ مرد اور ستائیس خواتین امیدواروں کو مدو کیا گیا ہے بی اچیو نے دس معذور امیدواروں کو بھی مدو کیا ہے مزید معلومات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے انڈین انسٹیٹوٹ آف ٹکنالوجی مدراز کے محققین بلیک فنگس میں مبتلا مریضوں کے لیے تری ڈی پرنٹ شدہ چہرے کے امپلانٹس تیار کرنے کے لیے زوری آکس انویشن لابس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یہ بیماری کوویڈ نائنٹین کے مریضوں اور بے خابو زیابتیز ایچ آئی وی ایڈز اور دیگر طبی حالات کے مریضوں میں دیکھی گئی ہے ٹیم نے اس تباہ کن بیماری کی وجہ سے چہرے کی کھوئی ہوئی خصوصیات کو بحال کرنے کے لیے جدید ترین تری ڈی پرنٹ شدہ چہرے کے امپلانٹس تیار کیے ہیں اس اخترائی تریخہ کار کی بدولت اب تک پچاس معاشی طور پر کمزور مریض امپلانٹس کے کامیاب تریخہ کار سے گزر چکے ہیں اس تحقیقی عمل میں آئی آئی ٹی مدرس ڈیزائننگ اور تری ڈی پرنٹنگ کے حصے کو سمحا لے گا جبکہ زوری آکس انویشن لابس جراہی کی تریخہ کار کی نگرانی کرے گا ڈاکٹر مروگین امیر تھلنگم نے اس تریخہ کار کی لاغت کی تاثیر اور خابل عمل ہونے پر روشنی ڈالی زوری آکس کے سی ای او نے ہیشٹیگ رائٹ ٹو فیس مومنٹ کے بارے میں بتایا کہ یہ اہم اقدام نہ صرف مریضوں کے لیے ایک لائف لائن فراہم کرتا ہے بلکہ طبی ٹیکنالوجی میں ایک نمائی چھلانگ بھی ہے وزارت تعلیم نے حریدوار اتراکھن میں گروہ کل کانگری میں وائس چانسلر کی تخرری کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں دلچسپ پر رکھنے والے امیدوار جن کی عمر 65 سال سے زیادہ نہیں ہے وہ 30 جنوری 2024 شام پانچ بے تک اپنی درخواستیں جمع کر آ سکتے ہیں تخرری پانچ سال یا ستر سال کی عمر تک جو بھی پہلے ہو کے لیے ہوگی اس عہدے کے لیے درخواست دینے والے امیدواروں کو ایک ممتاز ماہر تعلیم ہونا چاہیے جس کے پاس کسی یونیورسٹی میں بطور پروفیسر کم از کم دس سال کا تجربہ ہو یا کسی معروف تحقیقی یا تعلیمی انتظامی ادارے میں دس سال کا تجربہ ہو جس کے پاس علمی خیادت کا ثبوت ہو امیدوار کو اس عہدے کے لیے اہل ہونے کے لیے آری سماج گروکل نظام تعلیم اور ویدک سخافت کے اصولوں کا بھی پابند ہونا چاہیے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی جلد ہی پوسٹ گراجویٹ پروگرامز کے لیے کومن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ کے لیے ریجسٹریشن کا عمل شروع کر دے گی انٹی نے کہا کہ کچھ غیر متوقع حالات کی وجہ سے پچیس دسمبر سے پہلے سی او ای ٹی پی جی دوہزار چوبیس ریجسٹریشن شروع نہیں ہو سکے لیکن ستائیس دسمبر تک اس عمل کو شروع کرنے کے لیے پور امید ہیں ریجسٹریشن کا عمل شروع ہونے کے بعد آن لائن درخواست سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب ہوگی پہلے جاری کردہ انٹی اے امتحانی کیلنڈر کے مطابق سی او ای ٹی پی جی کا امتحان گیارہ مارچ سے اٹھائیس مارچ دوہزار چوبیس تک منقض کیا جائے گا آخری امتحان کے تین ہفتوں کے اندر نتائج کا اعلان کیا جائے گا سی او ای ٹی پی جی کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ ہے یہ زبان اور ساہتی پیپرز کے علاوہ انگریزی اور ہندی میں منقض کیا جائے گا امیدواروں کو زیادہ سے زیادہ بیس ٹیسٹ پیپرز منقض کرنے کی اجازت ہے مزید معلومات کے لئے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کریں بیہار کی کابینہ نے ریاست کے مختلف سرکاری سکولوں میں پڑھانے والے تقریباً ساڑھے تین لاکھ کانٹریکٹ اساتذہ کو سرکاری ملازم کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ اجلاس بیہار کے وزیر آلہ نتیش کمار کی زیر صدارت منقض ہوا ایڈیشنل چیف سیکریٹری اس سدھارت نے کہا کہ یہ ریاستی محکمہ تعلیم نے اس اخدام کی تجویز پیش کی جسے میٹنگ کے دوران منظور کر لیا گیا اس سدھارت کی مطابق کئی سالوں سے سرکاری سکولوں میں خدمات انجام دینے والے یہ کانٹریکٹ اساتذہ جلد ہی سرکاری ملازم کی حیثیت کے ساتھ خصوصی اساتذہ کے طور پر نامزد کیے جائیں گے انہوں نے وضاحت کی کہ یہ خصوصی اساتذہ کو اپنے سرکاری ملازم کی حیثیت کو برخرار رکھنے کے لیے خابلیت کے امتحان سے گزرنا ہوگا اساتذہ کو بیہار پبلک سروس کمیشن کے مخرر کردہ میار پر پورا اترنا لازمی ہے آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر وزیر اعظم موڈی نے نئی دلی میں ویر بال دیوست پروگرام سے کیا خطاب بی ایچ یو نے سیول سروسس مفت کوچنگ میں داخلے کی تاریخ کا کیا اعلان اور سی او ای ٹی پی جی دوہزار چوبیس ریجسٹریشن عمل کا آغاز آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ بولیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آداب موسیقی